غصہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر اسرائیل کے حملے کے خلاف لاہور میں چھوٹی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے شدید احتجاج کیا پیپس فارٹی کے زیرہ احتمام ریگل چوک پر احتجاجی جلسہ مدنقب کیا گیا جہاں اپنے خطاب میں سینئر صوبائی وزیر راجہ ریاض اور دیگر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صحیحونی جہاریت کا معاملہ امریکہ کے سامنے اٹھایا ہے رابلپنڈی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں سیاسی قائدین اور سیبل سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے مطالبہ کیا کہ یرغمال بنائے گئے صحافی تلت حسین اور دیگر پاکستانیوں کی دہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں ملتان میں بکلہ نے دسٹرک بات میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کو متحد ہو کر اسرائیلی جہاریت کا جواب دینا ہوگا اٹک بری سیالکورٹ ساہیوال فیصلباد ڈیراغازی خان اور دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شرکت نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادی اسرائیلی جہاریت کا نوٹس لے کراچی کے لاوہ سن میں مختنظیموں نے شدید احتجاج کیا سکر اہدراباد دادو لارکانہ جیکاباباد نوابشاہ سانگھڑ میرپرخاس مٹیاری اور دیگر شہروں میں اسرائیلی ہٹ دھرمی کے خلاف مظاہرے کیا گئے پشابر میں جماعت اسلامی نے اسرائیلی جہاریت کے خلاف نشتر آباد چوک سے ہشت نگری تک احتجاجی ریلی نکالی مقررین کا کہنا تھا کہ غزہ جانے والے امدادی قابلے پر حملہ غیر انسانی ہے پشابر میں مسلمی نواز شعبہ خواتین کی جانب سے بھی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے اسرائیل کے جانب سے ریاستی دہشتگلتی کے خلاف نارے لگائے بلوچستان یونین آف جرلنرسٹ کے ذہرہ اتمام کوئٹہ پریسکلف سے ویلی نکالی گئی چھٹکا نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اسرائیل کی روپنیت ختم کر کے اس پر پابندیا آئیت کرے